آپ کو جمہو کشمیر لیے چلتے کیونکہ وہاں پر بھی چناؤ پرچار زورو پر ہے پاکستان کی سیما سے سٹی جمہو کے ادھم پور سیل سے کنڈرے سواست منتری گلاب نبی آزاد میدان میں ہے کانگریس کا یہ دگت جی جان سے جھٹا ہوا ہے گلاب نبی آزاد کے ساتھ پرچار کا ایک پورا دن بتایا انڈیا نیو سمواداتا عجی جانڈیال نے نوکسفہ چناؤوں کی گوشنا کے بعد سے ہی سیاسی پارٹیاں پورا دمخم لگا رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کی جا سکے آج ہم بات کریں گے گلاب نبی آزاد کے چناؤ پرچار کی جی ہاں جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری اور کینڈیس واسمتی گلاب نبی آزاد جمہو کی کٹھوا عدنپور سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہ پہلی بار چناؤ لڑ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے بوٹروں کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں گلاب نبی آزاد کے ساتھ ہم گلاب نبی آزاد کی اس تین سے ملنے پہنچے ہیں اور آپ کو بتا دوں ہمیں موقع ملا ہے ان لوگوں سے ملنے کا جو پورے دن کی جو ہے پالیسی بناتے ہیں کہ کن لوگوں سے ملاقات ہوگی کس طرح سے رول شو چلے گا کس طرح سے کمپیننگ چلیں گی اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ماہر ہیں ان ساری چیزوں میں چل رہا ہے آج کہاں کہاں جو ہے میٹنگز ہوں گی کہاں کہاں روڈ شو ہوگا کن لوگوں سے ملاقات ہوگی آزاد صاحب کی میرے صاحب اس وقت بی اے سلاتھیا صاحب ہے جو الیکشن ایجنٹ ہیں گلاب نبی آزاد کے جو ادھنپور کٹھویا کانچونسی سے لڑ رہے ہیں سار آپ بتائیں کس طرح سے پلان ہوتا ہے کس طرح سے ہیکٹک ہے یہ دن دیکھیں نا یہاں تک آزاد صاحب کی کمپینن کا تعلق ہے آزاد صاحب کی کمپینن میں شامل ہونا ایک بڑا اپھیل ٹاسک ہے بڑا میند کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور میں دیکھتا ہوں آزاد صاحب کی یہ کوالٹی کہ صبح پانچ بجے اٹھنا اور رات تین بجے تک جھاگتے رہنا اور پورا شیڈیول کرنا اور پوری جتنی اپنی ٹیم ہے اس کو انوالو کر کے رکھنا ڈیوٹیز لگانی رور پروگرام دینا اور کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ ہر آدمی تک پہنچے خوبصورت پہاڑ مگر چنوٹیاں چٹان ساری اوڈھمپور سنسدیہ سیٹ ویدھان سوا کی کل سترہ سیٹوں سے مل کر بنی چمو سے قریب اسی کلومیٹر کا سفر کر ہم کٹھوا زلے کے دیالچک پہنچ اپنے ستھانیے کارکرتاؤں سے خلقی گفتگو کے بعد شروع ہوا چناوی یاترہ کا سلسلہ پہلا پڑاؤ ہے خلقی گفتگو کے دیالچک پہنچے جمہو سے نکلا گلان نوی عزاد کا کافلہ اس وقت کٹھوا ڈسٹک کے فلوٹ علاقے میں پہنچ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے میرے جو ہے گلان نوی عزاد اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ فلوٹ نے چھوٹی سی سبا کے بعد کھلی جیپ پر سوار گلام نوی عذاب کا کافلہ سموہہ گاں پہنچا فلوٹ جاؤں سے آگے کوچھے کلمیٹر کی دوری پر سموہہ گاں یہ پڑتا ہے کافلہ دلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلام نوی عذاب اس وقت یہاں پہنچے ہیں اور یہاں پر بھی جنسالہ کو سمبودیت کر رہے ہیں اسی طرح کی چھوٹی بڑی لگ بگ پچیس کے قریب سوائیں آپ پورے دن میں انہوں نے سمبودیت کرنی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ ہر جگہ جو ہے لوگوں کا حجوم اسی طرح سے گلام نوی عذاب کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے پہنچ رہا ہے لوگوں میں دیکھا یہاں آپ نے جتنے بھی جنسالہیں آپ نے کی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب عذاب صاحب مکہ منتری تھے تب بہت کام کیا ہے تب کی زیادہ شبیہ جو ہے آپ کی اچھی ہے لگتا ہے کہندر میں جب گئے لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کم لوگوں کو اس بارے میں یا جو آپ کی سکیمیں ہیں ان کے بارے میں جانکاری کم ہے اس وجہ سے یہ وجہ ہے نہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں گہندر میں گیا اور کچھ صرف جمہو کشمیر کے لیے نہیں بلکہ پوری بھارت کے لیے مجھے بہت ساری سکیمیں بنانے کا اوسر پرابت ہو گیا غیر ہے جب جمہو کشمیر میں چیپ انسر تھا تو سٹیٹ میں ہر سٹے میں آدھا دن ہمیشہ بھانٹا تھا آدھا دن میں ٹریول کرتا تھا جہاز سے روڈ سے ہیلیکاپٹر سے اور آدھا دن میں دفتر کا کام کرتا تھا اور مانیٹرنگ کرتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تین سا پہ سر دن اگر میں ٹیور کرتا تھا آدھا دن تو بہت ساری لوگ دیکھتے تھے بہت ساری میٹنگیں صبحوں کا اٹینڈ کرتا تھا بہت سارے فنکشن کرتے ہیں تو جو ویزیبل ٹی پی وہ زیادہ تھی اور جب میں دلی چلا گیا تو لائن میں پورے ہندوستان میں گھومتا تھا تو آنا جانا کم ہوا دن بھر کی تمام صبحوں میں گولاندوی آزاد نے اپنے اور اپنی سرکار کے کام کو لوگوں کے سامنے رکھا اب جب دن دھلنے کو ہے تو یہ جاننا ضروری تھا کہ آخر لوگ ان سے کتنے پرہاوی تھے گولاندوی آزاد کے پرچار کا سلسلہ جو ہر صبح سے جاری ہے شام ہونے کو ہے اور یہاں کچھ لوگ جو نے سننے آئے تھے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ کانگریس نے صحیح معینے میں لوگوں کے مشکلیں حل کی ہیں آپ بتائیں گے کہ کیا کہا گولاندوی آزاد یہاں آئے تھے آپ سن رہتے ہیں گولاندوی آزاد نے جہی بولا بھی ہماری سرگار کو بورڈ کیجئے ہم تو ان کے تعلی شکریہ دعا کر دے ہیں تعلی بھی چیمیٹ سہم کے ہمارے دکھ جمعہ میں گئے چکے ہیں جب یہ چیمیٹ سہم ہے انہوں نے بہت اچھے کام کی ہے تو انہوں نے جو سرکار کوئی سنٹر کی جو ان کی جوٹی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے